مرکزی قیادت ہاتھا پائی ہوئی ہے آپ کو پتہ ہے دوسرے علی امین گندہ پور کے سٹیٹمنٹس رہو فسن صاحب بریسٹر سیف میں بڑا ایک تضاد آ رہا ہے جس طرح انہوں نے احتجاج کیا اور ڈی چوک پہ وہ آئے ہی نہیں کافی پارٹی کے اندر ایک بیانات بھی ہیں تضاد بھی ہیں کیا کہیں گے اس حوالے سے اسلام عربان رہیم بہت شکریہ پروگرام میں لینے کا دیکھیں جو سب سے امپورنٹ چیز ہے نا وہ یہ ہے کہ کوئی بھی پارٹی جو ہے وہ ایک فیملی کی طرح ہوتی ہے مہن بھائیوں کی طرح ہوتی ہے یا ایک خاندان کی طرح ہوتی ہے جس میں گھر کے جس طرح معاملات ہوتے ہیں کہ آتف میں اختلافات ہے یا آپ کی کوئی بات مان رہا ہے یا نہیں مان رہا اور اس پر لائے بھی ہوتی ہے بھائیوں بھائیوں میں لڑائی ہو جاتی ہے یا ماں باپ سے لڑائی ہو جاتی ہے کچھ اس طرح کی جی تو اس میں کوئی اچمبے کی بات نہیں ہے لڑائی ہوگی بہت دفعہ ہوتی ہے اور اپنی ہی پارٹی کے لوگوں سے ہوگی تو وہ بات یہ ہے کہ کیا آپ کے لوگ جو ہیں وہ اس کو اکنالش کر رہے ہیں جو بھی آئیڈیا پیش کر جا رہا ہے اگر نہیں کر رہے تو وہ کوئی طرف بات کریں گے تو یہاں سے غصہ آ جائے گا اور پھر اس کے بعد لڑائی سبرا پساج شروع ہو جائے گا اور جہاں تک دوسری بات ہے کہ گنڈپور صاحب نیچوک پہ نہیں آئے اور وہ چائنہ چوک چلے گئے جہاں پر آکے انہوں نے چھوٹی چی تقلید کیا اور اس کے بعد وہ بکیپی ہاؤس چلے گا تو دیکھیں یہ اس میں جو بھی لوگ باتیں کر رہے ہیں خلافات کی یا پلنکی پلنکی میں سلسلے میں صرف اتنا جانتی ہوں کہ اگر خان صاحب نے گنڈپور کی اوپر ادبار کیا ہے تو ہمیں بھی ادبار کرنا ہے جب تک خان صاحب کو آپ کو پتا ہے ان کو انہوں نے اٹھارہ تک بہن کر دیا ہے کوئی ان کے پاس جا نہیں سکتا کوئی آ نہیں سکتا ایون وکیل تک نہیں آ سکتے ان کے پاس گھر کا کھانا تو بہت دور کی بات تھی جو مشکتی تھی وہ بھی چین گیا اور کپڑے تک گھر سے نہیں آ سکتے ان کے تو ان حالات میں ہمیں پتا کیسے چلے گا کہ خان صاحب کا کا حکم تھا یا وہ اپنے اس سے جا رہے تھے یا انہوں نے خان صاحب تک کوئی پراغام پہنچایا تھا یا نہیں پہنچایا تھا ابھی کچھ نہیں کہا جا سکتا ہے اس لیے اختلاف کرنا میرے خیال میں بہت بڑی نا سمجھی ہوگی ابھی ہمیں بالکل جو کچھ بھی گھنڈا پھو کہہ رہے ہیں اپیرنٹلی تو ظاہر ہے وہ اس کیارے پردہ رکھ رہے ہوں گے پہلے بھی خان صاحب نے یہی بات کی تھی کہ وہ بہت اس طرح کا آدمی ہے جو اصل بات نہیں بتائے گا دنیا کو اس کے ساتھ کیا ہوا کیا نہیں ہوا میرے پاس آئے گا تو میں اس سے پوچھ رہو گا تو ابھی بھی ایسا ہی ہوا ہوگا جو بھی چیز ہوئی ہوگی اس کے بارے میں وہ جب خان صاحب سے بات کریں گے تو پتا چلے گا اثر ویس پر بہت مشکل کرنا ہے ابھی اور میں سمجھتی ہوں جو لوگ اختلافات کر رہے ہیں وہ پارڈی کو کمزول کر رہے ہیں کسی کو بھی کچھ بھی نہیں کہنا چاہیے جو کچھ وہ بات کر رہے ہیں یا نہیں بات کر رہے اس کے پر ٹوٹل ریلائے کرنا چاہیے آئیڈیاز کو اپنے پاس رکھیں اس سے وہ اپنے پاس رکھیں کیونکہ جو مقصد حاصل کرنا تھا وہ انشاء ہو چکا ہے ابھی کنفرم ہمیں نہیں پتا کسی بھی چیز کا لیکن کیونکہ یہ کانفرنس آنی تھی پوری دنیا کے لوگ آ رہے ہیں پرائیم نیسٹرز بھی پرائیم نیسٹرز بھی اور کس قسم کی کانفرنس ہو رہی ہے وہ تو اس کی وجہ سے چیزیں ڈیلے ہو رہی ہیں فیلال نصر بائی صاحب آپ کو خود پتا ہے نصر بائی صاحب آپ کو خود خود کو پتا ہے ایک ایک چین آف کمانڈ ہوتی ہے پارٹی کے اندر لیڈرشپ جب ہوتی ہے تو اس ٹائم پارٹی کے اوپر ایک بڑا گرپ ہوتا ہے آپ کو پتا ہے لیڈرشپ آپ کی جو انہیں جیل کے اندر ہے اور آپ کو پتا ہے کہ بیرسٹر گوھر کے اوپر آپ کو پتا ہے لوگ اتنا اعتماد نہیں کر رہے لیڈرشپ ہر کوئی لیڈر بنا ہوا ہے آپ کو پتا ہے اور دوسری بات ہے کہ بیرسٹر گوھر کی کوئی سٹرگل نہیں ہے آپ کو پتا ہے وہ جیسے آئے اور چیرمن بن گئے آپ کو پتا ہے کافی نظریاتی لوگ اس کے اوپر بھی اختلافات کر رہے ہیں کیا کہیں گے دیکھیں بیرسٹر گوھر جو ہے نا وہ اتزاز ایسن کے ساتھ انہوں نے آلموس میں خالی پچیس یا تیس سال کام کیا ہے اور خان صاحب کے ساتھ ان کے بیرسٹر اتزاز ایسن کے بہت اچھے تعلقات ہیں ان کے پڑوسی بھی ہیں وہ پیاری عمر یہ لوگی ایک ساتھ رہے ہیں ایسن میں بھی موسیقی اوپر نیچے ہوں گے یہ لوگ تو جو بات اتزاز ایسن نے کی خان صاحب سے تو خان صاحب نے اتزاز ایسن سے بھی کیا اور بیسی بہت کو ایسی چیئرمن نیو چیئرمن اور ٹیمپری چیئرمن ان کو بنا دیا گیا ہے کیونکہ نمبر ایک تو یہ کہ وہ سوچ تمشکے بات کرتے ہیں وہ اگم نہیں ہو جاتے اس سے میں آ جاتے یا کوئی ایسی ضلط بات نہیں کر دیتے یا کوئی آپ یہ سمجھیں کہ لوگوں کو انعرض نہیں کر دیتے بہت سوچ سمجھ گئے اگر ان کو جواب نہیں آرہا تو آپ نے دیکھا کہ وہ جب ملنے گئے کیپی حاوث میں اور اس کے بعد جب واپس نکلیں تو لوگوں نے ان سے کوئیشن کیا ہو بلکہ خاموشی سے نکل گئے اس طرح ایکیشن نہیں تھا کہ وہ کوئی بات کرتے یا کچھ بتاتے یا کوئی اس طرح کی چیز ہوتی تو اس حساب سے وہ دیفنیٹلی ان کی کوئی اس طرح کی ایفرٹس نہیں ہیں جس طرح سیاسی لیڈروں کی ہوتی ہیں جس طرح گھنڈپور کی ہے جس طرح شہابیل کی ہے جس طرح زرطاج گھل کی ہے یا اور باقی بہت سارے لوگ ہیں تو میرے خیال میں تو یہ ہے کہ ہمیں ان کے اوپر بھی کرسائز نہیں کرنا چاہیے وہ بہت ڈیفکل سوچویشن میں آکے اس وقت چیمین بنے ہیں اور ان کو بہت بڑی ذمہ داری دی گئی ہے اور یہ جو سوچویشن ہے اس سے شاید کوئی پارٹی کبھی گزری ہو مابنیاں لگیں لوگوں کو بہت برا بھلا بھی کہا گیا جیلوں میں بھی کہا ہے سب کچھ ہوا لیکن اس قسم کے سوچوشن کبھی نہیں ہوئی کہ آپ کی پارٹی کو ڈیسولف کر دیں آپ کے نشانات لے لیں آپ کے امیدواروں کو فوم نے جمع کروانے دیا جائے ان کے سپورٹر اور جو دوسرے ہیں ان کو سب کو پکڑ لیا جائے قائد کر لیا جائے چھپا دیا جائے غائد کر لیا جائے تو یہ والی چیزیں کبھی کسی پارٹی کے ساتھ نہیں ہوئیں اس میں اگر یہ لوگ الیکشن لڑکے آ رہے ہیں اس میں ان کا وہ اس حساب سے کوئی اثر نہیں ہے کہ انہوں نے کوئی کمپین کی یا کچھ کیا کچھ کیا ہر ایک نے ان کو گوٹ دیا خان صاحب کے لئے صرف بٹی آئی کو کو گوٹ پڑا ہے کسی انسان کو انڈیویجن نہیں پڑا اس میں اگر کوئی اوپر اوپر کے آ گیا ہے لیڈر بن گیا ہے تو اس کو نمبر ایک طریقے ہنڈر پرسنٹ یہ سبھانے چاہیے کہ میں یہاں پہ ایک بندے کی وجہ سے آئے ہوں اور میری اپنی افعاد کچھ نہیں ہے کیونکہ یہ ہم نے دیکھ لیا وہ سارے جو اپنے آپ کو بڑے تیس مارخان سمجھتے ہیں ان کا خیال یہ تھا تو انہوں نے پارٹی بنائی اور وہ اس کو نزارز کر دیں گے ختم ہو جائے گی پر کچھ ہو جائے گا ہم نے کہا کہ وہ کہاں کے کہاں گئے پورا پورا خندان ڈوب گیا اسی چکر میں کوئی ایک ووٹ نہیں کسی نے دیا کیونکہ لوگ صرف پی ٹی آئی کو ووٹ دے رہے ہیں پی ٹی آئی کو اور خان تھا عمران خان کو ووٹ مل رہا ہے کسی اور کو ووٹ نہیں مل رہا اس سے کوئی چیون بن جاتا ہے کوئی پی ایس بن جاتا ہے کوئی کچھ اور بن جاتا ہے کوئی کچھ اور بن جاتا ہے تو سب کو یہ بات اچھی طرح پتا ہونے چاہیے کہ وہ کچھ نہیں ہے جو کچھ بھی ہے وہ انسان ہے جو اس وقت جیل میں بیٹا ہوا ہے بس نصر بھائی صاحب آپ کو پتا ہے کہ پی ٹی آئی کی پوری سیاست جو بہار لوگ ہیں صرف علی امین کے گرد گھوم رہی ہے وہ وفاق کے اوپر چڑھائی کرتے ہیں صوبے کے وسائل استعمال کرتے ہیں آپ کو پتا ہے دوسری قیادت کا پتا نہیں ہوتا کہ وہ کہاں ہے عمر عیوب صاحب کہاں ہے یہ کچھ پتا نہیں عصد قیسر صاحب کہاں ہیں آپ کو پتا ہے کچھ پتا نہیں ہوتا صرف علی امین گھنڈا پور ہیں وہی سب کچھ کر رہے ہیں اور آپ کو پتا ایس سی او کی سمٹ بڑی اہم تھی اس سے پہلے آپ کو پتا ہے کہ ملیشیا کے پرائیم منسٹر آئے ہوئے تھے اس ٹائم احتجاج کرنا آپ کے لوگ ہی کہہ رہے ہیں کہ ہمارا ایک ہی مقصد ہے احتجاج کرنے کا کہ بانی پی ٹی آئی کو آزاد کیا جائے کیا کہیں گے دیکھیں بانی پی ٹی آئی کو آزاد کروانا ہی پرائیم ہمارا آبجیکٹ ہے اور جس دن ہم لوگ یہاں دھرنا دیر ڈیچ آف پہ پہنچے تھے اس دن ان کی واپسی تھی وہ کسی اور رفتے سے جا کے ائرپورٹ جا کے وہ چلے گئے اس میں اس رفتے میں نہیں آرہے تھے اور دوسرے جہاں پہ آپ کہہ رہے ہیں احصد کیسر کرنی پتا یا فلاں کرنی پتا اس میں ساتھ تھے اتنے تیچ ساڑے میرے خواہ میں مور دن ٹوٹی فور آرز انہوں نے سفر کیا ہے اس سارے سفر میں یہ لوگ ساتھ تھے اس کے بعد آکے جو خندکیں کھو دینی تھی اتنی زیادہ جو کنٹینرز رکھے ہوئے تھے اس چکل پر تھوڑی سی دائیورجن ہوئی ہے لوگ ادھر سے نکل کے ادھر کچھ ادھر سے ادھر تو وہ جو دو سڑکیں اس میں یہ لوگ ایک دوسر سے جدا ہوئے ہیں اس میں یہ علاقی ہوئی ہے اتنے تیچ ساتھ تھے آپ کو پتا ہے کہ مور دن ٹوٹی کنٹینرز تھے ان کے راستے میں اور خندکیں کھو دی نیچے موڈر ویگوں کھو دیا گیا تھا اس موڈر ویگوں پر ان جوانوں نے ان بچوں نے جو گنڈپور کے ساتھ تھے انہوں نے اس کو فل کیا اور پھر وہاں سے وہ چلیں کنٹینرز کو آپ نے دیکھا ہے سارے ویڈیوز دیکھی ہوں گی یہ کس طرح آپ نے ہاتھ سے دکھتے دیکھے ان لوگوں نے پیچھے کیا ہے ہمارے زمانے میں جلوس نہیں ہوئے ہمارے زمانے میں مہنگائی ماش نہیں ہوا ہم تو جا کے فضل الرحمن کے ساتھ پر جلسہ تھا یا دھرنا تھا اس میں جا کے ان کو رضائیاں اور کھانے پینے کی چیزیں اور پتہ نہیں اور کیا کیا چیزیں دیں ہم نے وہ ہی اس طرح کا ہوا کہ یہ ایسا یاد درد ہو رہی ہے ان کو پکڑ کے لے کے جا رہے ہیں خان صاحب کی بہنیں دو بیچاری فرصات پر کھڑیویں بلکل علق سے ہو کے ہاتھ مانکے وہ تو چار لوگ بھی نہیں تھے ایک جس نے جنرلیسٹ جا کے ان سے کوئی بات کرنا شروع کیا تو وہ نہیں چلو یہ پولیس والیاں آگئے ان کو پکڑ کے لے گی چارے خاندان کو اندر کر دیا کوئی بہت بھی یہ مجھے بتائیں ایک بول دے وزیراعظم کے ساتھ یہ سلوک ہو رہا ہے اپنی سا دس دن سے اس کے کمرے اس کے کمرے میں لائٹ نہیں ہے کرمی ہو کیا کیا کچھ کو گرداش کر رہے ہیں گھٹے کپڑے نہیں ہیں یہی کچھ مہترم جناب آسیو علی زرداری صاحب سے ہوا تھا وہ تو سابق پریزیدن رہی چکے تھے جس طرح اس کو گرفتار کیا گیا اس کو پریزیدن نہیں تھے بانی پیٹے آئیب ابھی بھی تو وہ بھی وزیراعظم نہیں ہے آپ کو پتہ ہے ارے بھائی وہ پریزیدنٹ اس وقت نہیں بنے تھے یہ ساتھ 2007 کے بعد ابھی جب آپ کی گورنمنٹ تھی جب آپ کی گورنمنٹ تھی آسیو علی زرداری صاحب تو پریزیم ہوئے تھے ان کو اس طرح رکھا گیا تھا ہاں اسی طرح رکھا گیا تھا مطرمہ فریال ٹالکل صاحبہ کو اسی طرح رکھا گیا تھا کلکل اسی طرح کسی کو نہیں رکھا گیا تھا سب کو پراپر جیل میں رکھا گیا تھا اور پراپر ان کو کمرے میں لے تھے پنکھے تھے وہاں پہ بجلی تھی وہاں پہ ٹی وی تھا وہاں پہ ہر چیز ہوتی تھی اس طرح کس میں رکھا ہے کب کسی کو مجھے نہیں پتا میں عدد کی جیسے نہیں جانتی لیکن مجھے یہ پتہ ہے کہ ان کے ساتھ اس طرح کے ظلم نہیں ہوئے ان کو اگر قید میں لے کے گئے ہیں تو اس طرح کے ظلم نہیں ہوئے ان کو پرابر دنی جیسے پرابر یہ ساتھ قیدیوں کو رکھا جاتا ہے اس پر رکھا گیا تھا صادق وزیرا جنگ کو اپنے موت کے سل میں ٹال میں ڈالا ہوئے ایک بائی ٹن کے کمرے میں رکھا ہوئے کوئی شرم کوئی حیاء کوئی چیز ہوتی ہے بغل خویجہ عاصف کے بڑی مہربان